شبِ برات بڑی مبارک رات ہے حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ چار ایسی راتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر ان چار راتوں میں عبادات میں مجھول رہے آپ شیرِ خدا نے فرمایا کہ پہلی رجب کی رات ہے دوسری نفس شاوان کی رات جو آج ہے پھر عید الفطر کی عید الظبح کی رات امام حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نفس شاوان کے دن ایک رات کا ایک حصہ اپنے نانا جان پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درد السلام پیش کرتا ہوں پھر امام حسن نے کہا کہ میں رات کا حصہ استقفار کرتا ہوں اور پھر رات کے حصے میں نماز کرتا ہوں تو پوچھنے آلے پوچھا ہے کہ امام حسن ایسا کرنے مبینہ کرتا تو امام حسن نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی سے سنا حضرت علی نے کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آج کی آر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم درد السلام پرتا ہے استقفار پرتا ہے نماز پرتا ہے اللہ ان کو اپنے خاص مخربی مندے میں ان کا شمار کرتا ہے ہمارے مشہور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے گورنروں کو اٹھتھ لکھتے تھے خاص طور سے کہتے تھے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے تم لوگ اللہ کی عبادت کرو مورد عبدالعزیز اپنے خط میں لکھتے تھے کہ پہلی رجب کی رات نس شابان کی رات عید الفطر کی رات عید الزحاں کی رات اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے آپ لوگ عبادت کریے اللہ کی رحمت کو مطلب متوجہ کریے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں اسی لئے میں آپ تمام سے بگزارش کر رہا ہوں کہ آج کی رات آپ عصد الدین و عیسی کیلئی بھی دعا فرمائیے میں بھی انسان ہوں میں کوئی دودھ کا دھلاوہ نہیں ہوں میرے لئے بھی آپ لوگ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ہدای دے میری ایمان کو مضبوط کرے مجھے باقی طاقتوں سے مقاملہ کرنے کی کہاں صلی اللہ اطا کرے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اختدار کی کرسیوں پر جو وقت نمرود اور فیرون بیٹے ہوئے جو ابو لہب اور ابو جہل کے صحیح جانشین ہیں اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کہ ہم وہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کی حسنی میں وقت کے یزید اور نمرودوں کا مخابلہ کر سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اختیار کی کرسیوں پر اگر فیرون اور نمرود بیٹھے ہیں وقت کے ان سے ڈرنے اور دورانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے میں جانتا ہوں عزیز کے ہمارے حالات میں جانتا ہوں کہ کتنی نفرت ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کے تعلق سے دن بن دن اس میں گھول بھی جاری ہے ذہنوں میں ڈالا جارہا ہے مگر میں آپ کو ایک واقعہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی قرآن کریم میں اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو چال طرف سے گھیر لیا گیا تھا تو منعہ کہا کہ دیکھو ان کھانا زیادہ ہیں بتاؤ اب تمہارے کون مدد کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مومن کی شاند یہ ہے کہ مومن بکار کر بلا بولتے ہیں جنگ خندق کے وقت کہ حسبن اللہ عنہ ملوکیل حسبن اللہ عنہ ملوکیل حسبن اللہ عنہ ملوکیل کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے زیبیہ مزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور مزبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کو مذبور کریے اپنے ایمان سے اپنے ایمان سے اپنے ایمان سے آپ اپنے قریص کو حاصل کریے اور اللہ کی ذات پر دور توقع کریے اللہ کی مدد ضرور آئے گی ہم کو ڈرنے اور مزبرانے کی ضرورت نہیں ہے